نمسکر ساتھیوں آپ سبھی کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل پورا گینسکوں میں آج ہم اس ویڈیو کے اندر بارڈ میر جلے کی سبھی ویدان سبا سیٹوں کے بارے میں آپ کو وستار سے جانکاری دیں گے کہ کون کون سی پارٹی بارڈ میر جلے کی کن کن ویدان سباوں سے جیتنے میں سفل ہو رہی ہے تو آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک تو ہم پہلی سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہے بارڈ میر یہاں سے کونگریس نے میوارام جہن کو میدان میں اتار ہے وہیں باجپا نے یہاں سے پریانکا چودری کو ٹکٹ نہ دے کر دپک کڑواسرا کو میدان میں اتار ہے اب بات اور نردلی امیدوار کے روم میں تال ٹھوک رہی پریانکا چودری بھی اس سیٹ سے میدان میں ہے اب بات کی جائے اس سیٹ کے گنیت کی تو اس سیٹ پر کونگریس کے میوارام جہن اور نردلی پرتیشی پریانکا چودری کے بیچ میں کڑی ٹکر دکھائی دے رہی ہے ورطمان میں میوارام جین اس سیٹ سے بھی دائک ہے پرنتو پریانکا چودری نے لگاتار اس سیٹ سے پندرہ سالوں سے محنت کی ہے پرنتو پچھلے اس چناؤں میں ان کی ٹکٹ کٹنے کی وجہ تھی یہاں سے کیندر یہ منتری کیلاس چودری کیلاس چودری کے کارن یہاں سے پریانکا چودری کی ٹکٹ کٹی پرنت پھر بھی سمپ سانو بھوتی کے کارن پریانکا چودری اس سیٹ کو نکالنے میں سفل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اس سیٹ کو آسانی سے جیت بھی جائیں گی تو یہ سیٹ نردلی پرتیاشی کے کھاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اگلی سیٹ ہے سی ویدانسوہ سیٹ جو ویدانسوہ چناؤں 2023 کے اندر ہوت سیٹ بنی ہوئی ہے اس سیٹ سے بات کی جائے پرتیاشیوں کی تو یہاں سے باجپا نے شہوروپ سنگھ خارا کو میدان میں اتارا ہے وہیں کونگریس نے یہاں سے ورطمان سیٹنگ ایمیلے آمین خان کو ٹکٹ دی ہے وہیں تھوڑے دن پہلے جائیں نوی سو ویدانے کے چھاتر شنگ ادیکس رویندر شنگ باتی نے باجپا جوئن کی تھی پرنتو انہیں باجپا سے ٹکٹ نئے دیے جانے کے کارن وہ باجپا سے باغی ہو گئے اور اس سیٹ سے باغی پرتیاشی کے روح میں تال ٹھوک رہے ہیں وہیں کونگریس سے باغی ہو کر فتح کان بھی اس سیٹ سے نردلی پرتیاشی کے روح میں تال ٹھوک رہے ہیں تو اس سیٹ پر جو مقابلہ ہے وہ بڑا ہی روچک اور شاندار ہو رہا ہے اور یہ سیٹ نردلی پرتیاشی رویندر شنگ باتی کے کھاتے میں جا سکتی ہے ایسے ہمارے آنکڑے بتا رہے ہیں اگلی سیٹ ہے پنچ پدرہ پنچ پدرہ سے کونگریس نے ورطمان سیٹنگ ایمیلے مدن پرجاپت کو میدان میں اتار ہے وہیں باجپا نے ایسے امرارام چودری کے پتر عرون امرارام چودری کو میدان میں اتار ہے اب بات کی جائے مدن پرجاپت کی تو یہ وہی مدن پرجاپت ہے جو چھے مہینے ویدان سبا کے اندر ننگے پاؤں گئے تھے اور انہوں نے ننگے پاؤں جا کر بالوترہ کو جلہ گوشیت کروایا تو یہ سیٹ بھی انہی کارنوں کے کارن یہ سیٹ ایک بار پھر سے مدن پرجاپت کے کھاتے میں جا سکتی ہے اور اس سیٹ سے کونگریس جیتی ہوئی دکھائی نظر آ رہی ہے اگلی سیٹ ہے گڑا ملانی جو کی ویدان سبا چناؤں دوزارتیس کے اندرکت ایک ہورٹ سیٹ مانی جا رہی ہے یہاں سے ورطمن شٹنگ ایم ایل اے ہمارام چودری نے چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے یہاں سے باجپا چھوڑ کونگریس میں سامل ہونے والے کرنل سونا رام چودری کو ٹکڑ ملی وہیں باجپا نے یہاں سے لادورام بسنوئی کے پتر کیکے بسنوئی کو میدان میں اتار ہے کرنل سونا رام چودری جالور سے تین بار سانسد بھی رہ چکے ہیں اور ویدائک بھی رہ چکے ہیں پرانتو ایم 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 چودری کے چناؤں لڑنے کے کارن باجپا چھوڑ کونگریس میں سامل ہو کر اس سیٹ سے انہیں پرتیشی گوشیت کیا گیا پرانتو لادورام بسنوئی کے پتر کیکے بسنوئی نے اس سیٹ سے لگاتر دس سالوں سے محنت کی اور کونگریس کا گڑ مانے جانے والی یہ سیٹ اس بار باجپا کے کھاتے میں جاتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور اس سیٹ کو کیکے بسنوئی نکالنے میں سفل ہو پائیں گے اور یہ سیٹ باجپا جیت سکتی ہے اگلی ویدانصبہ سیٹ ہے سیوانہ ویدانصبہ سیٹ یہاں سے کونگریس نے جسون سنگھ جسول کے پتر مانویندر شنگ جسول کو میدان میں اتار ہے وہی باجپا نے یہاں سے حمیر شنگ بائل کو میدان میں اتار ہے اب بات کی جائے اس سیٹ کے گنیت کی تو یہاں سے مانویندر شنگ جسول جو کی پچھلا چناؤ بسندرہ کے سامنے لڑ چکے ہیں اور ہار بھی چکے ہیں اس بار انہیں بسندرہ کے سامنے ٹکٹ نہ دیکھ کر سیوانہ سے ٹکٹ دی گئی ہے اب بتائے جا رہا ہے کہ یہ سیٹ اس سیٹ پر کڑی ٹکر دکھائی دے رہی ہے اور یہ سیٹ کسی بھی پارٹی کے خاتے میں جا سکتی ہے تو ابھی بتانا مشکل ہے کہ اس سیٹ کو جیتنے میں کون سی پارٹی سفل ہو پائے گی اگلی سیٹ ہے بائیتو ویدانسوا سیٹ بائیتو ویدانسوا سیٹ بھی کھوٹ سیٹ مانی جا رہی ہے یہاں سے کانگریس نے ورطمان سیٹنگ ایمیلے اور کانگریس سرکار میں منتری رہے حریص چودری کو میدان میں اتار ہے وہی باجپانیا سے بالارا مونڈ کو میدان میں اتار ہے پچھلے چنانوں میں باجپانیا سے ورطمان کرسی منتری بارت سرکار کھیلہ سودری کو میدان میں اتارا تھا پرنتو کھیلہ سودری اس سیٹ سے پچھلے چنانوں میں تیسرے نمبر پر رہے تھے انہی کارنوں سے باجپانیا سے بالارا مونڈ کو میدان میں اتارا وہی آرل پی سے تال ٹھوک رہے امیدہ رام بینیوال اس سیٹ سے کڑی ٹکر عریص چودری کو دے رہے ہیں اور جتائے یہ بھی جا رہے ہیں کہ اس بار اس سیٹ کو آرل پی نکالنے میں سفل ہو سکتی ہے اور یہ سیٹ آرل پی کے خاتے میں جا سکتی ہے آرل پی کے امیدہ رام بینیوال اس سیٹ کو جیتنے میں سفل ہو سکتے ہیں ہمارے آنکھڑے یہی بتا رہے ہیں اگلی ویدانسوا سیٹ ہے چوہٹن ویدانسوا سیٹ یہ اسی ورک کے لیے آرکسیت ہے یہاں سے کونگریس نے پدمارا میگوال کو میدان میں اتار ہے وہیں باجپا نے یہاں سے آدورا میگوال کو میدان میں اتار ہے پدمارا میگوال اس سیٹ سے ورکمان میں سیٹنگ ایم ایل ای بھی ہے پرانتو دوہزار تیس کے چناؤں میں اس سیٹ کو باجپا نکالنے میں سفل ہو پا رہی ہے ایسا ہمارے آنکھڑے دکھائی دے رہا ہے اور یہ سیٹ باجپا کے خاتے میں جا سکتی ہے تو دوستو یہ تھی باڑ میر جلے کی سبھی ویدان سباؤں کے آنکھڑے جو ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے اس ویڈیو کے انتر پیس کیے تو آپ کمنٹ کر کے بتانا کہ ہمارے جو آنکھڑے ہیں کتے صحیح ہیں یا کتے غلط ان سیٹوں میں کون کونسی پارٹی ہے جو سیٹیں نکال سکتی ہیں تو آپ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سبسکرائب نیک ہے تو پلی جا کے سبسکرائب کر لو دھنے والا